بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں آپ کا ڈومی سائل سندھ کا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں آج ہم بات کریں کہ سندھ کے نوجوان پروٹیسٹ کرنے والے ہیں پورت اگز دوہزار چوبیس کو کراچی پریس کلپ کے آگے میرا نام ہے دانش علی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سمارٹ اسٹڈی ویڈ دانش علی دوستو یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہے ہیں اور سندھ کے نوجوان کراچی کے لیے کیوں نکل رہے ہیں پان سے پندرہ گریٹ کے جاپس کے ٹیسٹ جنوری دوہزار تئیس میں ہوئے تھے یہ ٹیسٹ سندھ پرومنس میں سروس جنرل ایڈمیسٹریشن کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں ان میں پان سے پندرہ گریٹ کے جتنی بھی جاپس ہیں اور تقریباً یہ ایک لاکھ سے زیادہ ویکنسیز تھی ان کو فل کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ لیے گئے تھے ٹیسٹ لاکھوں لوگوں نے دیئے تھے اندازن پچاس لاکھ سے زیادہ کینڈیڈیٹس نے جنرل انٹرمیڈیٹ اور سائنس کیٹیگریز میں اپلائی کیا تھا آئی بی اے نے ریجسٹریشن فارم کی فیس ساڑھے ساتھ سو رکھی تھی مطلب سیون ہنڈڈ فیٹی روپیز جس کا تقریباً ٹوٹل اماؤنٹ تین سو پچھتر کروڑ روپیز مطلب تین ارب پچھتر کروڑ روپیز آئی بی اے نے صرف چالان فارم سے وصول کیے تھے کینڈیڈیٹس سے دین اس کے علاوہ دو لاکھ کینڈیڈیٹس ان ٹیسٹ میں پاس ہوئے اور ان کینڈیڈیٹس کو کہا گیا کہ سرٹیفیکٹ نکلوانے کے لیے ان کو ساڑھے تین سو روپیز سمٹ کروانے ہوں گے اور تقریباً ان کے بھی سات کروڑ روپیز بنتے ہیں تو یہ ٹوٹل اماؤنٹ آئی بی اے نے کلیک کیا صرف کینڈیڈیٹس سے ٹیسٹ لینے کا اب جب یہ ٹیسٹ ہو چکے تھے ان کا ریزلٹ آ چکا تھا تو ایک پولٹیکل پارٹی ہے جنہیں کورٹ میں کیس کر دیا سندھ گورنمنٹ کے خلاف اب یہ کیس کیوں کیا تھا ایک سے چار گریڈ کی جافز کے لیے انٹرویوز ہوئے تھے جس میں ایم کیوئن کا ماننا ہے کہ کرپشن اور نپوٹیزم ہوا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے کیس کر دیا اور یہ کیس تقریباً دو سال تک چلا تھا دو سال کے بعد اس کیس کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ انٹرویو اور ٹیسٹ ریکنڈکٹ کیے جائیں اب یہ جو کیس تھا ایک سے لے کے چار گریڈ کے جافز کے لیے تھا اور اسی کی انٹرویوز اور ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہونے چاہیے تھے اگر سندھ گورنمنٹ نے دیسائیڈ کر لیا کہ ایک سے پندرہ گریڈ مدب پانچ سے پندرہ گریڈ کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ بھی اس میں انکلیوٹ کر لیے کہ ان سارے ٹیسٹ کے انٹرویوز اور ٹیسٹ دونوں ریکنڈکٹ کریں گے وہ ٹیسٹ پاس کر چکے تھے ان کے پیسے ٹائم اور محنت اتنا خرچ ہو چکا تھا پھر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہوگا جس کے رییکشن میں یہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں سندھ کے نوجوان ہم یا آپ کی اس پروٹیسٹ میں شرکت کیوں ضروری ہے اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں ان کو اس پروٹیسٹ میں شرکت کیوں کرنی چاہیے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کول ہے ظلم کے خلاف جتنی دیر اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی لوور اور میڈل کلاس طبقے کو ہر طرح پیسہ جا رہا ہے اور ان کی آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہم سندھ میں رہنے والے جتنے ظلم سے رہے ہیں شاید ہی کوئی اور قوم اتنا ظلم سے رہی ہوگی چاہے وہ وڈیروں کا ہو جاگیرداروں کا ہو یا خود گورنمنٹ ہو یا کوئی کرپ گورنمنٹ کا ایمپلائے ہو یہاں پہ عام انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس معاشرے میں کسی انسان کے پاس پاور آ جائے ایک عام آدمی کو اچھے سے زلیل کرتا ہے آواز اٹھانے والی میڈیا انصاف دینے والی جوڈی شریف یا پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جیسے پولیس ہے یہ عوام کی ہیلپ کرنے کے بجائے یہاں کے عوام کے اوپر الٹا ظلم کرتے ہیں جند میں قانون گریبوں کے لیے الگ اور امیروں کے لیے الگ ہے اس لیے ایک عام انسان کو صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے اپنے حقوق کے لیے خود لڑنا اپنے لیے خود اٹھنا بہت کم ملتے ہیں کہ نوجوان ایک ساتھ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں کے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں خود کے لیے اٹھیں اپنے مستقبل کے لیے نکلیں یہ پروٹیسٹ فرسٹ سٹیپ ہے آپ کے فیوچر کے لیے اس سسٹم کے بھروسے صرف وہی رہ سکتے ہیں جو رومز میں بیٹھ کر ہر کسی کے لیے نیگیٹیف سوچتے ہیں ہر کسی کے کام میں گلت چیزیں ڈھونڈتے ہیں ایک کو ایسی رومز میں بیٹھ کر گالیاں دیں گے مگر پریکٹیکلی وہ لوگ سست ہوتے ہیں قائل ہوتے ہیں چینج وہی لے کے آتے ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں اگر اس بار آپ نہیں نکلے شاید پھر نیکسٹ آنے والے پچاس سال آپ گورنمنٹ پیپلز پارٹی وڈیروں کے آگے پستے رہیں گے اور آپ اور آپ کے آنے والی نسلیں محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے حقوق سے محروم رہیں گے پہلے ہوتا آ رہا ہے آپ محنت کرنے کے باوجود جافٹس نہیں لے پائیں گے چمچوں اور وڈیروں کے بچے بینا کسی محنت کر کے اچھیت سے جافٹس لے لیں گے اگر آپ اس پروٹیسٹ میں دس ہزار لوگ بھی شرکت کرتے ہیں تو یقین مانے گورنمنٹ کو لگ بتا جائے گا نوجوانوں کا باور پھر آپ کی ہر بات مانی جائے گی پھر آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گورنمنٹ سو مرتبہ سوچے گی کوئی غلط ڈیسیشن آپ کے خلاف کرنے سے پہلے سو مرتبہ گورنمنٹ سوچے گی تو یہ پہلا آئیس ٹیپے اس میں ضرور شرکت کریں 3 سے 15 گریڈ کے جافٹس کے ٹیسٹ آپ نے پاس کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں اس پروٹیسٹ میں ضرور شامل ہوں کیونکہ یہ پروٹیسٹ ایک عام نوجوان کے حق کے لیے ہے یہ پروٹیسٹ کسی پولٹیکل پارٹی کی نہیں ہے یہاں کوئی اپنی سیاست چمکانے نہیں آرہا آپ کے اپنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بہن بائی یہ پروٹیسٹ کرنے آرہے ہیں جو آپ کی طرح پسے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ہاتھوں یہ حقوق کو پامال کیا گیا ہے بڑیروں گورنمنٹ کی طرف سے میرٹ تب ہی آ سکتی ہے جب ہم سب ایک ہوں گے گورنمنٹ اپنے فیصلے ہماری فیور میں تب ہی کرے گی جب ہم سب کی آواز ایک ہوگی اگر آپ کراچی میں ہیں تو ضرور شرکت کریں اس پروٹیسٹ میں اگر آپ کسی دوسرے سٹی میں ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کراچی جا سکیں تو ضرور جائیں اگر کوئی مجبوری ہے آپ نہیں جا پا رہے آپ شامل نہیں ہو پا رہے اس پروٹیسٹ میں تو اس کو سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بنا دیں سوشل میڈیا پہ جتنا ہو سکے پروٹیسٹ کے حق میں اور جو ٹیسٹ ریکنڈکٹ کرنے کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں تو ان ایک ہو کر بہت سالوں بعد اٹھتے ہیں تو یہ موقع ہے ایک ساتھ مل کر اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ